یہ خبر ہے مجھ میں کچھ میرے سوا موجود ہے سیکھتے وقت اپنی غلطیاں پہچاننا کتنا ضروری ہے گروہ جی کے سامنے جب ہم ہوتے ہیں تب تو اگر ہم غلط سر لگا رہے ہیں یا غلط لے میں بجا رہے ہیں تو وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو وہ ہمیں کریکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے ساتھ میں وہ گا کر بجا کر ہمیں صحیح ٹریک پر چلا سکتے ہیں لیکن جب ہم کلاس میں نہیں ہیں ہمیں لسن دے دیا گیا ہے کام دے دیا گیا ہے سبق جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور ہم گھر پر یا گروہ جی کے اپسنس میں ہم اگر ریاض کرتے ہیں تب ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم چلے کہ ہم غلط کہاں کر رہے ہیں ورنہ ہم غلط ریاض کرتے رہیں گے اور مشکل بڑھتی رہے گی تو پورا ویڈیو دیکھیں اور جانئے کہ اپنی غلطیاں جو ہیں وہ کیسے پہچانے اور ہم غلط کر رہے ہیں یہ جاننا کیوں ضروری ہے گھر بیٹھے نشلک سنگیت سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ریاض ایپ ایک بہترین موبائل اپلیکیشن جس سے گھر بیٹھے آپ ہندوستانی کرناٹک اور بولیوڈ سنگیت سیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو اس میں ہر پرکار کا سنگیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا تو ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ اپلیکیشن اور گھر بیٹھے سیکھئے سنگیت ریاض ایپ سے میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا میں اس امید پہ ڈوبا کہ تو بچا لے گا اب اس کے بعد میرا امتحان کیا لے گا میں اس امید پہ ڈوبا شائر وسیم بریلوی صاحب کی لکھی ہوئی ایک غزل ہے بہت ہی خوبصورت ان کا یہ کلام ہے جس کو دھن دی ہے میں نے راگ چاروکیشی میں بہت پہلے بنائی تھی ایسے ہی اس کا تھوڑا سا اس کی ایک جھلک تو آئیے پھر سے آتے ہیں اسی ٹاپک پر کہ ہماری غلطیاں پہچاننا کتنا زیادہ ضروری ہے یہ چیز میں اپنے تجربے سے اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ چیز محسوس کری ہے سیکھتے وقت بھی اور سکھاتے وقت بھی کہ جب ہم گروہ جی کے سامنے بیٹھے ہیں یا میں کسی کو سکھا رہا ہوں تب میں نے اس کو سکھایا تو وہ ٹھیک بجا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہیں غلطی کرتا ہے یعنی تھا سے دگن جانے میں بھی یا وہ سر لگانے میں بھی تو میں اس کے ساتھ میں بجا کر یا ساتھ میں گا کر اس کو ٹوک کر اسے ٹھیک کرا سکتا ہوں تو اس سے میں بھلی اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن میرے ساتھ ساتھ وہ ایک صحیح ٹریک پر چل رہا ہے تو دھیرے 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 اسے عادت ہوتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے اس کے سب کانشیس میں جاتا ہے اور اسے پتا پڑنے لگ جاتا ہے کہ کیا وہ غلط گا رہا تھا اور کیا وہ غلط بجا رہا تھا پھر وہ خود سے غلطیاں پہچاننے لگتا ہے مگر اس کا یہ پروسیجر نہیں ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ چلتا رہوں گا تو وہ ایک ٹائم پہ آکے غلطیاں پہچاننے لگے گا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے غلطیاں پہچاننے کے لئے آپ کو کانشیسلی دھیان رکھنا پڑے گا کچھ باتوں کا اگر وہ آپ کے ذہن میں رہیں گی مائنڈ میں رہیں گی تو ہی آپ وہ غلطیاں پہچان پائیں گے اپنے گانے میں اپنے بجانے میں کسی میں بھی اور اس کے لئے ضروری ہے بیسک جو گرامر پوائنٹس ہیں ان کا خیال رکھیں اگر آپ نے لئے کا اچھے سے ابھیاز کیا ہے بہت ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک فلان سٹوڈنٹ کو سکھا رہا تھا اب میں نے اس کو بولا کہ سارے گمہ پدھنیسہ بجاؤ اور پھر اس کی دوگن جو ہے آپ کرنا اس کا دوگنا کرنا ٹھیک ہے تو انہوں نے جب ٹائپ کر کے کیا تب تو سارے گمہ پدھنیسہ بولا بھی اور دوگن میں بھی بول دیا لیکن جب باری آئی اس کو ہارمونیم پر بجا کر گانے کی تو جو لے چل رہی تھی میٹرونوم پر اس میں وہ ٹھاہ سے دوگن نہیں کر پا رہے تھے پھر میں ان کے ساتھ گانے لگا تو وہ ٹھاہ سے دوگن کر پا رہے تھے تب میں نے ان کو یہی چیز کہا کہ میں نے کہا کیا آپ کو معلوم چل رہا ہے کہ آپ کہاں گڑ بڑ کر رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہاں تھوڑا بہت مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے تو میں نے کہاں یہی سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے تو آپ یہ کبھی جو improvement کا جو scope ہے وہ ختم ہو جاتا ہے improvement آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ ہم غلط کہاں پر ہیں ہم سے mistake کہاں ہو رہی ہے تو اس کے لئے وہ basic grammar points جاننا ضروری ہے سننا ضروری ہے اب اگر آپ لئے کو سن رہے ہیں تو آپ پھر بھی پتا کر سکتے ہیں اب جیسے میں نے ان کو ایک option دیا کہ جیسے کی جو tempo perfect metronome application ہوتی ہے اس میں کیا ہے subdivision لگا کر آپ ڈھاہ کا دگن بھی بنا سکتے ہیں جیسے 1 2 3 4 یہ لئے چل رہی ہے اب میرے کو اس کا دو گناہ جو کرنا ہے اگر مجھے کرنا ہے تو اب یا تو میں ایسے کروں گا 1 2 3 4 5 6 1 ماترہ میں 2 دو دو بولا رہے لیکن اب اگر یہ مجھے پتا نہیں ہے تو سن کے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جو ٹھا چل رہی ہے اس کا ہی میں دو گناہ کر رہا ہوں تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں subdivision کر سکتے ہیں یعنی ہر ماترہ میں ایک ٹک ایکسٹرہ بیچ میں آ جائے گا یعنی وہ ہاں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے جیسے 1 ٹک 2 ٹک 3 ٹک یہ جو ٹک ٹک ہے یہ مین ٹیمپو ایسا چلتا رہے گا اور اس کے ساتھ ٹک ٹک چلتا رہے گا تو یہ ایک بینیفٹ ہے جسے کہ آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ اگر آپ ساتھ میں اس کے ریاض کریں گے ہاں یہ دو گناہ ہو رہا ہے پھر اس کو آپ ہٹا دیجئے پھر پریکٹس کیجئے تو خود کو چیک کرنا پڑتا ہے آپ کو کئی بار تب جا کے آپ اپنی غلطیاں جو ہیں پہچان پاتے ہیں اب اگر آپ کو لے کا گیان نہیں ہے آپ نے تھاہ دگن تگن چارگن یہ جو الگ الگ تالوں میں نہیں کی ہے تو آپ اپنی غلطیاں نہیں پہچان پائیں گے آپ نے اگر سور کا ریاض کے لیے آپ کے پاس ہارمونیم ہے اے نا کہ آپ آواز میچ کر سکتے جیسے اگر میں سا گا رہا ہوں تو سا اور اگر میں اس کو غلط گاؤں تو سا تو یہ میرا سا میچ نہیں کر رہا ہے تو مجھے سننا پڑے گا تھوڑی دیر میں سنوں گا تو آٹومیٹکلی یہ سور جو ہے ایک بار میرے دماغ میں بیٹھ جائے گا تو سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کو سننا لے کو تال کو سب سے زیادہ آپ اگر سنیں گے تو آٹومیٹکلی دماغ میں وہ بیٹھ جائے گا اور بیٹھنے کے بعد آٹومیٹکلی سب کانشیسلی آپ اس کے ساتھ صحیح کرنے لگیں گے میرے خیال سے سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے اپنی غلطیاں پہچاننے کا سنو اگر آپ سنتے ہو دھیان دیتے ہو تو آپ کو اپنی غلطیاں معلوم چل جائیں گے آپ کو پتہ چلنے لگے گا کہ آپ کہاں غلط کر رہے ہو سور کے ساتھ ہو یا لئے کے ساتھ ہو لئے بھی اگر چل رہی ہے تو ایک جو لئے چل رہی ہے اس کو سنو تھوڑی دیر پھر اس کے ساتھ تعلیل لگانے کی کوشش کرو تو اپنے آپ دھیرے دھیرے آپ کو معلوم چلنے لگ جائے گا کہ کہاں آپ غلط کر رہے تھے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا یہ کہ یہ بتانا ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کہاں غلط کر رہے ہو تب ہی جا کے آپ امپروو کر پاتے ہو اور کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کر پاتے ہو تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھی لیا اور آپ کو میرے خیال سے سمجھ آئی گیا ہوگا کیا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کیا میں help کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایسے ہی اور بھی ٹاپکس آتے رہیں گے ان کو دیکھئے اور جو ہماری نئی غزل جو آنے والی ہے 15 اپریل کو اس کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں آپ نے سبھی میوزک لرنرز کے ساتھ میوزک بڈیز کے ساتھ جن کے ساتھ آپ سنگیت سیکھتے ہیں جن کو آپ ایڈمائر بھی کرتے ہیں ان تک یہ پہنچائیں ایسے ہی کچھ نہ کچھ میں نیا لاتا رہوں گا سنگیت پروہ ورلڈ پر بھی اور ماسٹر انیشات پروڈکشنز پر بھی سبسکرائب کریں شکریہ